آپ دیکھ رہے ہیں گورک دندہ ابرار قریشی کے ساتھ شکار ہیں ان کی آواز بننے والا دور حاضر کا شائر کی انداز میں محبت بن قاسم کہوں یا بھارت کا عبیب جالب کہوں ان کا نام امران پرتاب گڑی بھارت سے یہ برطانیہ تشریف لائے ہاں میں کشمیر ہوں یہ وہ جملہ ہے جس کو ماں بچے بڑے جب سنتے ہیں تو اس سوریلی آواز کو بھول جاتے ہیں لیکن ان الفاظ کی اوپر ان کی آنکھوں سے آنسو جھلکتے ہیں میں ذاتی طور پر ان جیسے نجوانوں کا جو یہ شائرانہ انداز رکھتے ہیں میں ان کا مدابی ہوں میرے لیے فخر کی بات اس پروگرام میں آنے کے لیے انہوں نے خصوصی طور پر وقت نکالا امران پرتاب گڑی بھارت سے تلق رکھتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا اور اس طور کے اندر جہاں بھی ظلم معاشرے کے اندر خرابیاں کہیں بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو یہ اپنی شائری کی ذریعے اپنے اعلی ظرف اور اپنے اعلی الفاظ کے ساتھ اس کی اپنی شائری کے ذریعے اکاسی کرتے ہیں اور ہر شخص کی شائری اور ہر شخص کے مو سے نکلے ہوئے الفاظ میں نے دیکھا ہے کہ وہ اثر نہیں کرتے لیکن بعض لوگوں کی شائری میں دکھ درد تکلیف اور اس چیز کی منظر کشی ہوتی ہے جس کو لوگ محسوس کرتے ہیں اور اس کی اوپر رائے دیتے ہیں اور ان کو دعائیں بھی دیتے ہیں اور آج کے دور میں جہاں پہ میں اکثر کہتا ہوں کہ ظلم کے خلاف کھڑا ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کہیں ظلم دیکھو تو ہاتھ سے اس کے خلاف کام کرنے کی اس کو روکنے کی کوشش کرو اگر ہاتھ نہیں تو دل میں زبان سے روکنے کی کوشش کرو اگر دل سوری زبان اور ہاتھ دونوں ہوں اور اس کے باوجود صرف دل میں محسوس کرو کہ یہ غلط ہے اس کو ایمان کا کمزور ترین درجہ کہتے ہیں اور اس شخص نے زبان کا استعمال کیا کلم کا استعمال کیا اور معاشرے کے اندر اور ملکوں کے اندر پائے جانے والی خرابیوں چاہے وہ ماضی میں ہوں حال میں ہوں یا مستقبل کی حوالے سے ان کی بہترین منظر کشی کی اور مجھے امید ہے کہ آج میں جب ان سے بات کروں گا تو آپ کو ایک نیا امران پرتاب گڑی مسلمانوں کا صفیر پوری دنیا کے لیے آپ کو یہ ملے گا اور دیکھتے ہیں کہ ان سے گپ شپ کر کے آپ لوگوں کو ان کی ذات کے بارے میں کیا علم ہوتا ہے امران صاحب اسلام علیکم علیکم اسلام بہت شکریہ آپ کے وقت کا شکریہ ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے بات چیت کر کے انشاءاللہ اور مزہ آئے گا تمام نئے چاہنے والوں سے ملاقات کا ایک سبب بنے گا یہ پرگرام کسی چیز کو جب ہم یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں اور جب سامنے بیٹھی ہو تو اس کا مزہ ہی دوبالہ ہو جاتا ہے تو میں ایکسائیٹ تھا کہ آپ جیسے شخص کا انٹرویو کروں اور جتنے آپ کے الفاظ اچھے اس سے اچھا آپ کا عالی اخلاق ہے اور یہ وہ اخلاق ہے جس کی وجہ سے دین اسلام کی تبلیغ ہوتی ہے یعنی یہ آپ کی محبت اور آپ کا اخلاق یہ ہے کہ آج ہم لوگ دن بھر سفر میں تھے اور شام میں یہ واقع نہیں آپ سے بات کرنی ہے تو کرنی ہے تو صحیح صاحب مجھے لے کے حاضر ہو گئے اور انشاءاللہ ایک اچھی بات چیت ہوگی ضرورت سب سے پہلی بات یہ بتائیے کہ امران پرتاب گڑی کا طرف کیا ہے پس امران پرتاب گڑی ایک عام سا ہندوستان کا لڑکا ہے جو کھلی آنکھوں سے سکھ دکھ معاشرے میں ہونے والی جو دشواریاں ہیں ان کو دیکھتا ہے جھیلتا ہے اور پھر اسے اپنے لفظوں میں ڈھال کر کے دنیا کے سامنے دنیا کے کانوں کو لوٹا دیتا ہے پس امران پرتاب گڑی اتنا ہی ہے آپ کو پتہ ہے ابھیب جالب کون تھی ہے جی میرے پسندیدہ شاعروں میں سے ہے وہ حالانکہ بہت بعد میں میں انہیں جان پایا اور انہیں اچھے سے پڑھ پایا لیکن جب جس دن میں انہیں پڑھا اور ان کی ایک نظم سننے کے بعد لگا کہ سارا کلام اسے ایک نظم کے قدموں میں رکھ دیا جائے تو میرے بہت پسندیدہ شاعر ہیں وہ آپ کے رول موڈل تو نہیں ہیں رول موڈل تو نہیں لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں آپ آئی ڈیل اور رول موڈل اور تمام چیزوں سے اوپر محسوس کرتے ہیں تو مجھے وہ بہت پسند ہے میں انہیں بہت سنتا ہوں اور ان کی ان پر بنی ہوئی ڈاکومنٹری سنتا ہوں ان کی کہانیاں سنتا ہوں حالانکہ وہ ہمارے ملک کے نہیں ہیں ہم سرحاد کے اس پار کے ہیں لیکن مجھے پسند بہت ہے وہ آپ کو بتا ہے کہ آپ میں اور ان میں ایک چیز مشترک ہے لوگ کہتے ہیں کچھ تھوڑی بہت similarity ہے لیکن وہ بہت بڑے انسان تھے میں بہت چھوٹا ہوں کاش میں تھوڑا سا بھی ان جیسا بن سکوں انشاءاللہ بات آگے پوچھنی تھی لیکن یہیں پہ دل کرتا ہے کہ آپ سے پوچھنی لے گئے وہ پہلا ظلم کون سا تھا جس کو دیکھا اور اس کے اوپر شائری کا رہاز کیا دراصل جس سمیں میں گریجویشن کر رہا تھا الہباد یونیسٹی سے میں ہندی لٹریچر کے سٹوڈنٹ رہا ہوں چیک اردو لٹریچر سے اردو عدب سے میرا ظاہری طور پر کوئی رشتہ نہیں رہا ہے کیونکہ اببو ڈاکٹر ہے بیو ایم ایس پورے گھرانے میں کوئی شائر نہیں کوئی عدیب نہیں لگاؤ تھا اببو مشاعریں سننے جائے کرتے تھے تو مجھے بھی لے جاتے تھے زلے میں ہونے والے مشاعروں میں تو مجھے شروع سے لگاؤ تو تھا شائری سنتا تھا گریجویشن میں آیا تو تھوڑا تھوڑا مجھے لگا کہ میں بھی کہہ سکتا ہوں میرے زلے میں بھی کوئی شائری کا ماحول نہیں ہے بہت مطلب ایسی جگہ سے ہوں کہ وہاں ادھا بھی کوئی ماحول نہیں ہے فرینکلی دوستوں میں بھی ناجش پرتابگری صاحب ایک بڑے شائر ہوئے تھے لیکن وہ میرے پیدائش سے پہلے گزر گیا تو اس کے بعد ماحول بلکل ختم سا ہو گیا تو نہیں تھا کوئی ماحول ایسا لیکن میرا جھکاؤ تھا وہ ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے اور خدا کو کچھ اور بنانا تھا وہ شائری اندر کہیں تھی گریجویشن میں آتے آتے وہ تھوڑی تھوڑی نکلنی شروع ہوگی نکلنی شروع ہوگی نکلنی شروع ہوگی وہ دور تھا جب مدرسے بہت ٹارگٹ کے جا رہے تھے اندرستان میں میڈیا کے ذریعے سسٹم کے ذریعے مجھے لگا کہ صرف لفظوں کو برد دینا ظلف آنچل لب و رخصار پہ اشار کہہ دینا یہ شائری نہیں ہے مجھے لگا کہ نہیں ظلم اگر ہو لہا ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے اور اس پلیٹ فارم کا استعمال کیا ہے اندرستان میں مشاعروں میں بہت بڑی تعداد میں لوگ سننے آتے ہیں بہت بڑی تعداد میں مطلب میرا خیال ہے کہ کوئی بھی مشاعرہ دس ہزار سے کم کی بھیڑکا نہیں ہوتا آپ کی وجہ سے یا آپ پہلے بھی بہتر تھا میرے بعد وہ اور ایک ایسی نئی جنریشن سننے آنے لگی جو پہلے کبھی نہیں سنتی تھی پہلے کبھی نہیں سنتی تھی اللہ نے آپ کو اچھی ذہانت کے ساتھ ساتھ بڑی سرولی آواز بھی دی ہے اگر یہ سرولی آواز کا کمال نہ ہوتا بیچ میں میری نظموں میں اثر پیدا ہو پاتا ہے شاید اتنا نہ ہو پاتا کیونکہ آپ جب بہت اچھے سے کسی چیز کو پریزنٹ کر باتے ہیں اور جو آپ چاہتے ہیں میرا ایک شروع سے ایک ماننا رہا ہے کہ میں نے جب بھی کسی ایشو پہ کسی مدے پہ کوئی نظم لکھی تو میں نے اس جگہ پہ خود کو رکھا اگر میں کشمیر پہ نظم پڑھ رہا ہوں تو میں بہت محسوس کرتا ہوں کہ اگر میں کشمیر ہوں تو میں کیسا سوچوں گا اگر میں فلسطین پہ نظم پڑھ رہا ہوں تو میں کبھی فلسطین گیا نہیں لیکن میں نے فلسطین کی جگہ خود کو رکھا میں نے اس لہو لہان جو سہرا ہے اس کو بہت محسوس کیا اور اس کے بعد نظم کہی میں مدرسے پہ نظم کہہ رہا تھا تو میں نے محسوس کیا کہ مدرسوں کی میری پڑھائی کا کوئی سلسلہ نہیں رہا ہے لیکن میں مدرسوں کے بچوں سے ملا میں نے ان کو جاننے کی کوشش کری اور جاننے کے بعد میں نے جب چیزیں کہیں تو پھر سر جائے تو اس میں اثر زیادہ آتا ہے جب آپ بیتی کو آپ جگ بیتی بنائیں تو ایک الگ طرح کی شاعری ہوتی ہے لیکن آپ جگ بیتی کو جب آپ بیتی بنا کر کے شاعری بناتے ہیں تو مجھے لگتا ہے وہ زیادہ اثر کرتی ہے زیادہ اثر کرتی ہے تو میں نے یہ کام کیا پہلے آپ طلب علم تھے ہم نے دنیا میں دیکھا کہ شاعروں نے بھی بڑے بڑے انقلاب برپا کیے جن میں سے مجودہ دور میں بیسویں صدی میں ایک آپ کا بھی نام شامل ہے کیا اس شاعری کے ساتھ ساتھ سیاست میں بھی آنا ضروری ہوتا ہے نہیں ضروری تو نہیں ہوتا لیکن ایک سچائی ہے اور بڑی تلخ سچائی ہے کہ اس دور میں کم سے کم ہندی اردو بولنے والے جتنے بھی ملک ہیں جہاں تھوڑی بہت بھی ہندی اردو بولی جا رہی ہے وہاں سیاست کے بنا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے سارے راستے جا کے سیاست پہ ہی ختم ہوتے ہیں اور پھر آپ نے اگر کوئی مشن بنا رکھا ہے آپ نے کچھ سوچ رکھا ہے کہ میں اس پلیٹ فارم سے سوشل مومنٹ کرنا ہے سوشل جسٹس کے لئے کام کرنا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ سیاست سے اچھوٹے نہیں رہ سکتے نہیں رہ سکتے کیونکہ آپ صرف بات نہیں کر رہے ہیں سیاست صرف شوک نہیں ہو سکتا ضرورت نہیں ہو سکتی مجبوری بھی ہو سکتی ہے ہاں بالکل کم سے کم میری نظر میں تو آپ کی مجبوری ہے کہ سیاست کریے اچھی سیاست کریے پرنہ آپ جیسے لوگ سیاست کو چھوڑ دیں گے تو برے لوگ قابض رہیں گے اور آپ صرف افسوس ظاہر کریں گے کشمیر ایک ایسا چپٹر کے ایزے بطور شاعر آپ نے اس کی ایک بہتری نکاسی کی وہ لمحہ بتائیں جس وقت آپ نے مہام کشمیر ہوں یا سوچا کہ اس کی اوپر بھی بولنا چاہیے میں دراصل جو بھی پروگریسیب لوگ رہے ہمارے ملک میں میں ان کو بہت پڑتا رہا ہوں تو کشمیر ایک ایسا ایشو ہے جو ہندوستان کی فضاؤں میں سیاسی وقت میں بھی الیکشنز کے وقت میں بھی بڑا مددہ ہوا کرتا ہے کشمیر کے نام پہ اوٹ مانگے جاتے ہیں کشمیر کے نام پہ نیشنلیزم دکھایا جاتا ہے بہت کچھ ہوتا ہے کشمیر کے نام پہ تو میں بھی سنا کرتا تھا پڑھا کرتا تھا پھر مجھے لگا یہ کیسا مددہ ہے کہ اس کی صحیح تصویر دنیا کے سامنے رکھی جانی چاہیے پھر میں نے کشمیر کو پڑھنا شروع کیا تو آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ میں نے تقریباً ڈیڑھ سال بہت اس پہ آرٹیکلز ڈھونے بہت ساری کتابیں ڈھونی پھر مجھے ایک کتاب ملی ہمارے ہاں ایک ہندی کے بڑے رائٹر ہوئے ہیں راج کشور انہوں نے اس کو سمپادت کیا تھا انہوں نے نکالا وہ ایڈیٹر تھے اس کتاب کے کشمیر کا بھوش ہے کشمیر کا مستقبی تو میں نے اس کتاب کو پڑھا اس میں 12-13-14 آرٹیکل تھے اور بڑی شاندار آرٹیکل اور جو کشمیر کے بارے میں تاریخ کو تور مڑور کے سیاسی لوگوں نے سیاسی پارٹیوں نے دیش کے سامنے رکھا ملک کے سامنے رکھا اس سے الگ جو کشمیر کی سچائی تھی وہ جب میں نے پڑھی تو مجھے لگا کہ نہیں یہ ہے کشمیر پھر میں نے جاننے کی کوشش کری کہ سرحت کے اس پار اس پار کی جو سیاست ہے اس میں کشمیر کہاں پسا ہوا ہے کہاں پھسا ہوا ہے پھر میں نے نظم کہی کہ کشمیر بول رہا ہے کشمیر بن کے بولنے کی کوشش کری ہاں میں کشمیر ہوں اتنے مدبر اور شاعر سے میں چند ایسے سوالات پوچھنا چاہتا ہوں جو آپ کے موہ سے نکلیں گے تو لوگوں کے اوپر اثر کریں گے فرض کریں میری پدایے سے پہلے اندوستان کا بٹوارہ ہوا اور پاکستان علاق مل بن گیا اس سے قبل مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے اور بارد کے مسلمان میں فرق کیا لگتے آپ کو دیکھئے بہت زیادہ فرق نہیں ہے دونوں طرف کی عوام کے بیچ میں تہذیب لگ بھگ ایک جیسی ہے کلچر ایک جیسا ہے درد ایک جیسے ہیں کریکشن دونوں ملکوں میں لگ بھگ اتنا ہی ہے سسٹم عام آدمی کے ساتھ اتنا ہی ظلم دونوں جگہ کرتا ہے سیاست اور سیاسی رہنما عوام کے ساتھ دونوں جگہ لگ بھگ برابر طریقے سے ہی کھیلتے ہیں تو کوئی بہت فرق نہیں ہے بیچ میں سرحد آگئی ہے یہ فرق ہے لیکن شائروں کے لئے کوئی سرحد نہیں ہوتی میں وہی حمد تو دکھا رہا ہوں پھر مجھے یہ بھی بتائیے کہ آپ یہ بتا سکتے ہیں سوال کا جواب دے سکتے ہیں کہ دو تین گناہ زیادہ مسلمان آج بھی بھارت کے اندر ہیں پاکستان میں اس سے کم ہے کیا پاکستان کو ایک الگ مسلمانوں کی ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان بننا چاہیئے تھا دیکھیں یہ ایک ایسا سوال ہے جس کو بار بار ستر سالوں میں مطلب پوچھا گیا بہت سارے جواب آئے بہت سارے لوگوں کے الگ الگ نظریہ ہو سکتے ہیں کم سے کم دو ہزار انیس کا ہندوستان کا ایک مسلم نوجوان برطانیہ میں بیٹھ کے یہ کہہ سکتا ہے کہہ رہا ہے پوری ذمہ داری سے کہ ہمارا تو بہت بڑا نقصان ہوا ہے پاکستان بننے سے بہت بڑا نقصان یہ ہمارے کا مطلب مسلمان ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں ہاں ہندوستان کے عام مسلمان کے حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان بننے کا ہمیں بہت بڑا نقصان ہوا ہے آج بھارت کا مسلمان مشکلات کا شکار کیوں ہے اس کی ایک بڑی وجہ پاکستان کا بننا ہے ایسے ایشوز کھڑے کیے گئے آپ تو آج بھی وہیں پہ ہیں آپ کا قصور کیا ہے اب دراصل قصور کیا ہے یہ کوئی پوچھ ہی نہیں رہا ہے وہ تو ہر دن چند لوگ ہیں جنہیں اپنی سیاست کرنی ہے وہ ہمیں ہم سے ثبوت ہی مانگتے ہیں ہم سے قصور نہیں پوچھتے ہیں ہمارا قصور آپ اپنے آپ کو ہندوستانی کہتے ہیں بلکل پوری طرح بہت فقر سے وہ آپ کا ملک ہے بہت پکا ہندوستانی آپ اس کے شہری ہیں بلکل آپ ان کو کیسے ثابت کر کے دے سکتے ہیں کیا آپ ہندوستان کی شہری ہیں دراصل ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو بہت اچھی ہے وہ بڑی محبت سے رہتی ہے میرے بیشمار دوست نے بھی نفرت کرنے والے ہر ملک میں بہت تھوڑے ہوتے ہیں لیکن ان کی آواز بڑی زور کی ہوتی ہے وہ بڑے ایک جھٹ ہوتے ہیں کلیکٹیب کوشش کرتے ہیں وہ نفرت کو پھیلانے میں اس لئے نفرت ہمیں بڑی دکھائی پڑتی ہے حالانکہ محبت والے لوگ اور کلیکٹیب کوشش نہیں ہے تو نفرت آپ کو حاوی دکھتی ہے اور محبت جو ہے وہ کہیں کمزور نصر آتی ہے لیکن ایسا ہے نہیں ایسا ہے اندوستان میں ایک بڑا طبقہ ہے ہندو بھائیوں کا جو مسلمان بھائیوں کے ساتھ کندے سے کندہ ملکہ میں نے کہنا میں نے کشمیر پہ راجکشور جی کی سمپادت کتاب پڑھی تب میں نے کشمیر کو جانا اس میں میکسیم آرٹیکل نونسلم بھائیوں کے ارندو تیروائے سب سے بڑی آواز اٹھاتی ہیں گجرات کے لوگوں کا مقدمہ لڑنا ہوتا ہے تو تیستہ سی تلوار آگے آتی ہیں یہ کلیب نیر کے آرٹیکل پڑھ کے ہم لوگ بڑے ہوئے ہیں ایک بڑا خوبصورت ماحول ہندوستان میں ہے ہمیں فقر ہے اس ماحول جو گنگا جمنی تہذیب ہے بس یہ ہے کہ چند لوگ تو برے ہیں بس انہیں کبھی کبھی سسٹم کا ساتھ مل جاتا ہے تو وہ بہت اُبھر کے سامنے آخری اس طرح کا سوال پوچھوں گا کہ میں عمران پرتاب گڑی سے یہ پوچھوں کہ بھارت کے مسلمان سے یا کسی بھی مسلمان سے باقی لوگ ڈرتے کیوں ہیں میں تو بہت سیدھا سادھا سا ہوں مجھ سے تو آپ کو ڈرنے لگ رہے ہیں میں اجتماعی بات کروں میرے جیسے ہی ہیں زیادہ تر لوگ زیادہ تر لوگ دوسروں کو دوسروں کے اندر پایا جانے والا خوف کیا ہمارے لئے نقصان کا باعث بنتا ہے دراصل وہ ورلڈ وائٹ ایک دشواری ہے کہ ایک سوچ کام کر رہی ہے جن کے پاس پیسہ ہے جن کے پاس میڈیا ہے جن کے پاس پروپیگنڈا فیلانے کی بہت ساری مشین ہیں وہ انہیں اسلام سے تکلیف ہے انہیں مسلمانوں سے تکلیف ہے وہ دنیا کو مسلمانوں کا دوسرا چہرہ دکھاتے ہیں دراصل مسلمان ویسا نہیں ہے اور ہمیں بھی اس کو زور زور سے بولنے کی ضرورت ہے دنیا کے سامنے میں اکثر پورے ملک میں مشاعروں میں کہتا ہوں کہ اگر وطن پرستی چلا کے بتائی جا سکتی ہے تو چلا کے بتاؤ بتانا پڑے گا چیخو زور سے آواز لگاؤ میں لگا تھا پچھلے دس سال سے یہی کام کر رہا ہوں گلی گلی کونچے کونچے آواز لگا رہا ہوں میں نظمیں پڑھ رہا ہوں کہ میرے مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا آپ ڈرتے کیوں نہیں ہیں میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا میں دعائیں بھی کر رہا ہوں اور لوگوں کی جو خامیاں ہیں اس پر بھی بات کر رہا ہوں آپ ڈرتے کیوں نہیں ہیں پہلے ڈرتا تھا پھر لوگوں کی امیدیں جڑی پہلے امید درتی تھی جب اس طرح کی باکھوں لوگ ہیں جو تم سے محبت کرتے ہیں تمہارے لئے دعا کرتے ہیں تمہیں کسی اور کام کے لئے خدا نے چنا ہے تو ڈرنا مت کبھی ہے پھر اس دن کے بعد سے یہ کہتے ہوئے میرے رونگٹے کڑیں کہ اس دن کے بعد سے پھر کبھی ڈر نہیں لگا اب جب یہ محسوس کرتا ہوں کہ کہیں کسی کونے میں ملک کے یا دنیا کے کسی کونے میں کوئی شخص ہے جو پریشان ہے جس کے لئے آواز اٹھانے کی ضرورت ہے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ اس کی جگہ میں ہوں میں اپنے ملک میں ایک بچہ غائب ہوا نجیب پچھلے تین سال ساز پہ میں کیمپین چلا رہا ہوں میں نے نظمیں پڑھی تو جو میں پہلی بار ان کی ماں سے ملا تو وہ مجھے لپٹ کے بہت روئی تو میں وہاں سے لوٹنے کے دوران اور گھر تک آتے آتے مجھے لگا اگر ان کی جگہ میری امی ہوتی تو اور پھر میں نے نظمیں کہی تو جب بھی میں اسے پڑھتا ہوں تو مجھے ڈر نہیں لگتا کیونکہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ درد میرا ہے اور جب درد کی انتہا آپ میں بھر جائے پھر آپ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں کسی سے نہیں ڈرتے ہیں امران پرتاب کو کب پتا چلا کہ وہ ایک باسلائیت نوجوان ہے دوسروں کے کام آ سکتا ہے یہ دراصلہ آپ کو دنیا بتا دیتی ہے آپ خود کو تو کبھی نہیں سمجھ پاتے کہ آپ نے کیا صلاحیت ہے یا آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کتنا بڑا برینڈ ہیں کہ آپ نہیں جان پاتے ہیں نہیں جان پاتے ہیں اگر آپ بہت مطلب دنیا کی چکا چوند اڑھے ہوئے انسان نہیں ہیں تو بڑے سلیکے کے سیدھے سادھے انسان ہیں تو بھولا 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 انسان ہوں میں تو بہت کبھی نہیں پتا چلتا دنیا بتاتی ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہو یہ کرنا چاہیے انتہا کے ساتھ کیا آپ نے آپ کی زبان سے اور آپ کے ہاتھ سے ایسا کون سا وہ ایک عمل جس پہ آپ فخر کرتے ہو یا آپ کی والدہ بہت سارے ہیں جو گم نام ہیں لیکن کچھ کام ہیں جو مجھے یاد ہے ملک میں موب لنچنگ ایک بڑی بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں پچاس سے زیادہ موب لنچنگ ہو چکی کبھی گائے کے نام پہ کبھی ناروں کے نام پہ لوگ مارے جا رہے ہیں تو میں نے بڑی کوشش کری ایک شاعر شاعر زمین پہ اتر کے ایک تھی بڑی کوشش نہیں کر سکتا میں نے اس کے خلاف بہت انوٹھا احتجاج کیا پروٹیسٹ کیا ہمارے ہاں جنتر منتر ایک بڑی بڑی مشہور جگہ ہے جہاں دیش بھر کے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں اس طرح کے ایشوز پہ تو میں نے حکومت سے یہ کہا کہ آپ ہمارا خون سڑک پہ کیوں بھا رہے ہیں ہم اسے ڈونیٹ کرتے ہیں یہ سینہ کے جوانوں کی جان بچانے کے کام آئے گا یہ کسانوں کی جان بچانے کے کام آئے گا تو ہم نے ایک دن میں اپنے فینس کے ساتھ مل کے اٹھائیس سو سولہ یونٹ بلڈ ڈونیٹ کیا احتجاج کے طور پر احتجاج کے طور پر ایک دن میں اور پھر میں نے اس دن سے میں نے بیڑا اٹھایا کہ نہیں جہاں بھی دشواری ہوگی میں ایک کام یہ کرتا ہوں جو سب سے مجھے بہت میرے دل کو سکون دیتا ہے کہ بہت سارے ایشوز ایسے ہیں جنہیں میڈیا بلکل چھوڑ دیتا ہے بلکل ایسی کیونکہ وہ بائیسڈ ہے کیونکہ وہ اس کے اپنے مطلب اس کے اپنے ایشوز ہیں اپنے ایجنڈ اسی پہ ایجنڈے پہ کام کرنا ہے اس کو وہ چھوڑ دیتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ مجھے سوشل میڈیا پہ لوگ بہت پیار کرتے ہیں پسند کرتے ہیں بڑی فین فالوئنگ ہیں تو میں ایسی ہر جگہ پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں میں جاتا ہوں تو پھر وہ مددہ سوشل میڈیا پہ وسائل کا حاصل آتے ہیں اب اللہ نے تھوڑا سا خود کمانے کا ایک ذریعہ دیا ہوا ہے ہنر دیا ہوا ہے تو کوشش کرتا ہوں کہ میں خود اپنی طرف سے مدد کروں پھر میں ایک کام کرتا ہوں جس کی مدد کرنی ہوتی ہے کوئی ایک پریشان ہے مظلوم ہے میں اس کے گھر پہنچتا ہوں اور میں اپنی طرف سے پوری دنیا کو بتا کے کہ میں نے ایک لاکھ روپے کی میں نے مدد کری اور اب آپ سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ ان کے مدد کریے تو جب دنیا دیکھتی ہے کہ نہیں ایک جنوین آدمی نے جا کے خود سے مدد کری تو پھر ہم بھی تو پھر اس طرح سے بہت سارے ہم نے کیمپین چلائے سوشل میڈیا پر اور موب لنچنگ کے وہ شکار جن کے گھروں میں کھانے تک کے پیسے ملا کرتے تھے الحمدللہ کسی کو پچیس لاکھ کسی کو تیس لاکھ کسی کو پچاس لاکھ تک کی مدد ہم لوگوں نے سوشل پریٹ فارم سے ماشاء اللہ امران صاحب چاہے ہمارے مذہبی سکالر ہوں پوری دنیا میں ہم نے تبلیغ بھی کی اسلام کو پھلانے کی تو بھی دندہ مسلم کمیونٹی جبکہ ہمیں باہر کرنی چاہئے تھے آج آپ اپنے ہی مسلمان بھئیوں کو جذبہ دینا چاہتے ہیں سوسائیٹی کو بدلنا چاہتے ہیں کیا آپ کو سمجھنے والے اور ماننے والے اور چاہنے والے باقی مذہب کے بھی لوگ ہیں بلکل بڑی تعداد میں اور میں ہندوستان میں جو چند آوازیں ایسی ہوں گی جو تمام الگ الگ مذہب کے لوگوں کو ساتھ جوڑ کر کے کمیونلزم کے خلاف اور ایکسٹریمیسٹ جو ہیں ان کے خلاف یا سسٹم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں میں تنہا نہیں ہوں اس میں میرے تمام دوست ہیں جو الگ الگ مذہبوں سے ہیں وہ میرے ساتھ اتنی ہی مضبوطی سے کھڑے ہیں مجھے حوصلہ دیتے ہیں وہ میرے غیر مسلم دوست ہیں جو مجھے ان ایشوز پر لڑنے کا حوصلہ دیتے ہیں تو یہ کہتے ہوئے میرے رونگٹے پھر کھڑے ہیں میں بڑی ایمانداری سے بات کہہ رہا ہوں کہ میرے تمام ایسے دوست ہیں اور اس میں مسلم دوستوں سے زیادہ غیر مسلم دوست ہیں زیادہ دوست ایسے ہیں اور جو ہر ایشو پر مجھے مجھے وہ فون کر کے کہتے ہیں کہ عمران یہ ایشو ہے یہ دبا دیا گیا مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے چلنا چاہیے ہم لوگوں کو چلنا چاہیے ایسا جب وہ کہتے ہیں میں ان کے ساتھ پھر مجھے خوشی ہوتی ہے اور یہی میری کمائی ہے یہی میری پونجی ہے کہ میں نے ایسے دوست بنا رکھیں ٹھیک ہے میں نے آپ کو سوشل میڈیا بھی دیکھا کہ راج ببر ساتھ باقی جتنے لوگ ایکٹر تھے یا جو بھی تھے سیاست میں ان کے سامنے کھڑے ہو کے تقریر کی سارا کچھ کیا بڑی سیریبیٹیز کے ساتھ سیاست کے بغیر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا شائری سے اگلا سٹب ہونا چاہیے دیکھئے میرا اپنا ایک ماننا ہے کہ عدیبوں نے شائروں نے یا پھر کسی بھی ہنر کے جو سوشل مومنٹ کے بڑے لوگ تھے انہوں نے ایک کام یہ کیا کہ کمیاں گنائیں سوسائیٹی کی لیکن یہ نہیں بتایا کہ اس میں سے کون اچھا ہے کس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ ہم کمیاں تو نکالتے ہیں لیکن کمیاں نکالنے سے ذمہ داریاں نہیں پوری ہوئی اب تو آپ کو اپنے چاہنے والوں کو یہ بھی بتانا ہے کہ فلا فلا خراب ہیں فلا انسان صحیح ہے کم صحیح ہے میراج فیضابادی صاحب کا ایک شیر ہے کہ کم سے کم جمہوریت میں اتنی آزادی تو ہے ہم کو خود کرنا ہے اپنے قاتلوں کا انتخاب زیادہ تر ایسے ہیں کہ آپ جب ان کو قسوٹی پر قسیں گے تو آپ یہ پائیں گے کہ سیاست تو بہت بری چیز ہے ہم اسے چھوئے بھی نہ لیکن چننا آپ کو کسی ایک کوئی ہے تو اس میں سے جس میں کم خامی ہے اسے چن لیتے ہیں تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہوں یہ ہے جو تھوڑا سا سیکولر ہے اچھا کام کرے گا تو میں پھر تمام دشمنی لے کے بھی اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں ایڈیا کے کس سیاستدان سے متاثر ہیں راہل گاندی راہل گاندی یقینا ایک نیا وزن ہے ان کے پاس ابھی انہیں اندرستان کم سمجھ پا رہا ہے لیکن وقت آئے سمجھے گا اور ایک دن ضرور سمجھے گا ضرور سمجھے گا مران صاحب پیار محبت اور عشق کے بغیر ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ شاعری مکمل نہیں ہوتی لیکن آپ کی شاعری میں تو انسانیت ملک اور قوم کے لیے دکھ بری دستانے بیان کرتی ہے میرا بھی من کرتا ہے محبت کے اشار کہوں محبت کروں ظلف آنچالب اور اخصار کی شاعری کروں کرنے کی کوشش بھی کرتا ہوں وہی وقت ہوتا ہے جب کہیں ملک کے کسی کونے سے کسی ماں کی چیخ آتی ہے کہ اس کے بیٹے کو بھیر نے مار دیا یا اس کے ساتھ سسٹم نے ظلم کیا تو مجھے لگتا ہے وہ زیادہ اہم ہے مجھے اس کی آواز بننا ہے پھر میں اس کی آواز بننے کے لئے دور پڑھتا ہوں اور محبت کہیں پیسے چھوٹ جاتی ہے بس اتنی سی کہانی ہے ہر دنیا کے موسلی انسانوں کے پاس اس طور میں کیمرہ ہو جیتے ہیں ایزی ایکسیس ہو جکی ہے ان کو اس کے باوجود کیا ایک شاعر جہالت کو ختم کر سکتا ہے معاشرے سے دیکھئے بہت تو کم سے کم دو تین پیڑھیوں سے میں اگر گوھر کروں تو میں یہ پاتا ہوں کہ شاعر کئی ملکوں میں شاعروں کا بڑا رول ہے اور بڑا احترام ہے شاعروں کا اللہم اقبال صاحب کو پوری ایک پیڑھی ہے جو پسند کرتی ہے بے شک حبیب جالب صاحب کو ہندوستان میں غالب صاحب کو فراز کو میر کو ایک پوری پیڑھی ہے جو بہت پیار کرتی ہے آئیڈیال مانتی ہے ان کی کہی گئی بات کو سچ مانتی ہے اس پہ عمل کرتی ہے ان کے جیسے زندگی جینے کی کوشش کرتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بلکل بدل سکتا ہے وہ اتنا اثر رکھتا ہے معاشرے پر میں ہندوستان میں ایک پوری ایسی جنریشن جو اردو سے بہت دور تھی ہندوستانی زبان سے بہت دور تھی ہنگلش بولتی ہندی اور انگلش ملا کر کے ہنگلش بولتی تھی مشاعروں میں نہیں آتی تھی تہذیب سے بہت دور تھی میرے آنے کے بعد ایک ایسی بھیڑ مشاعروں میں آ رہی ہے جسے مشاعرے سے کوئی مطلب نہیں ہے جسے شاعری سے کوئی مطلب نہیں ہے کم از کم آپ نے اردو سیدھی کر میں مطلب اسے لگتا ہے کہ میرا میرا سٹار یہ ہے مجھے اسے سننا ہے مجھے اسے دیکھنا ہے مجھے اسے ملنا ہے کئی کئی سو کلومیٹر سے لوگ مشاعرہ سننے آتے ہیں کئی کئی سو کلومیٹر چھونے کے لیے پروگرام ختم ہونے کے بعد جن کی محبت ہے آپ ویڈیوز اٹھا کے دیکھے گا میرے چینل سے تو آپ کو لگے گا کہ کتنا دیوانہ پن ہے لوگوں کا اتنے حسین ہے نوجوان ہے دراز قد ہے اللہ نے بڑی اچھی جیسامت دی ہے اگر کہیں کوئی پیار محبت عشق ہو جاتا تو یہ شاعری پھر بھی ہوتی آپ کو اپنی پریارٹیز تین کرنی پڑتی ہیں قربانی دینی پڑتی ہے میں نے تین کی اور جب آپ اپنی پریارٹیز تین کر لیں گے تو قربانی تو دینی پڑتی ہے دینی پڑتی ہے کتنی خوشوں کو مارا اور وقت دیا لوگوں کو بہت ساری شہرتیں جب آتی ہیں تو آپ سے بہت کچھ چھین لیتی ہیں پہلی بار پھر آپ ایک مشن پہ نکل پڑتے ہیں تو پھر بہت کچھ اور قربان کر دینا پڑتا ہے مہینے مطلب میں پچھلے سات مہینے سے اپنے گھر نہیں جا پایا امی کو بلا لیتا ہوں میں دلی رہتا ہوں تو امی کو بلا لیتا ہوں میں اپنے گاؤں جانا چاہتا ہوں میں دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ ان پرانی جگہوں پہ جاؤں جہاں میں سائیکل چلا کے سکول جاتا تھا آج سب کچھ ہے پیچھے کافلہ ہے گاڑیاں ہیں سب کچھ ہے اللہ نے وہ سب دیا جو ایک شائر ہوتے ہوئے سوچا نہیں جا سکتا بلکل اللہ نے سٹارڈم دیا جو مشاعرے کے کسی بھی شائر کے لیے خواب ہو سکتا بڑا خواب ہو سکتا فلمی سٹارڈم دیا اللہ نے کوئی شک نہیں ہے لیکن پھر بھی اس سب میں کچھ تو ہے جو بہت میسنگ میسنگ سا ہے شائر کا بیٹا شائر ہو سکتا ضروری نہیں ابو ڈاکٹر تھے میں ڈاکٹر نہیں ہوا کوئی ضروری نہیں کہ میرا بیٹا شائر ہو ریسے میں چاہوں گا کہ نہ ہو کیونکہ بہت قربانی دینی پڑتی ہے نینے قربان کرنی پڑتی ہیں اور بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے شاید وہ اتنی قربانی دینے نہ پائے جتنی میں نے دیے اس لئے میں نہیں چاہوں گا کہ وہ شائر بنے اس کا مطلب باپ کا کوئی جانشین نہیں ہوگا یہ ایک بہت روایتی سوال ہے مجھے لگتا ہے لیکن ایک شائر سے پوچھا میں تو میں انشاءاللہ اپنے مرنے سے پہلے اپنے ہزاروں جانشین بنا جاؤں گا انشاءاللہ کبھی کبھی زندگی میں ایسے لمحے بھی آتے ہیں ایسے حقائق بھی آتے ہیں کہ انسان کو ان کے اوپر نہ چاہتے ہوئے بھی بولنا پڑتا ہے فر ایکزمپل کبھی انسانیت کی بات آگی کبھی مذہب کی بات آجاتی ہے کسی نے ہماری اذان کے اوپر تنز کیا اور آپ نے شہرانہ انداز میں ان کو جواب دیا فخر کرتے ہیں اس بات پہ یقینا اور جب بھی ضرورت پڑی ہے صرف سونو نغم صاحب نے کری تھی بہجیب بے وقوفی بھرا بیان تھا ان کا میں نے اس کے خلاف نظم میں پڑی اور بہت اپریسیٹ کیا لوگوں نے اور ہندوستان بہت الگ ملک ہے اس کی تہذیب ایسی اس کی مٹی میں کچھ ایسا ہے میرے گھر کے پڑوس میں مندیر ہے تو آرتی ہوتی ہے آزان ہوتی ہے گردوارہ ہے چرچ ہے تو یہ سب یہ نیا جو پروپیگنڈا شروع کیا گیا ہے ملک میں سب سیاسی لوگوں نے شروع کیا ہے ان کے خلاف بولنے کی ضرورت ہے نہیں بولیں گے تو وہ پورے ماحول کو خراب کر دیں کبھی کسی ایسے موزوں کے اوپر بولے ہوں جسے آپ کو فیل ہوا کہ امران مجھے اس پہ یہ شاعری نہیں کرنی چوئے نہیں ایسا کبھی نہیں ہوا میں نے ایسا کچھ بولا یا کہا ہی نہیں جس کے لئے میرے دل نے گواہی نہیں اجازت ہو تو تھوڑی سی تلخ بات ہو جائے بلکل کر سکتے سانیا مرزا ہماری بہو بنی آپ نے کہا شوئی ملک سے اس نے شادی کیوں کی نہیں میں نے کیوں کی یہ نہیں کہ میرا سوال نہیں تھا میرا مطلب انہیں میں نے صلاح دی تھی بڑا پروپگینڈا ہوا تھا ہندوستان میں تو اس کا مطلب آپ تو نہیں شادی کرنا چاہتے نہیں میں بلکل نہیں کرنا چاہتے رہا تھا میں نے ایسے کبھی کبھی مشاعری میں جواب ہوتے ہیں تو آپ کو بہت کچھ ایسے مزے کیلئے بھی پڑھنا پڑتا ہے تازہ مسئلہ تھا تو میں نے ایسے ہی پڑھ دیا تھا کہ یوسف پتھان سے کر لیتی شویب سے کیوں کیا ایک مزے کا وہ تھا اتنی دکھ بری شاعری کرنے کے ساتھ کبھی دل اس طرف جاتا ہے کہ آپ کو مزے شاعری بھی کریں نہیں وہ میرا کام نہیں ہے میں اس کے لئے نہیں بنا ہوں مجھے لگتا ہے کہ میں لوگوں کے آنسو زیادہ بہتر طریقے سے جذب کر پاتا ہوں یہ کتاب شکل میں ہے یا سوشل میڈیا کی اوپر ویڈیو کی شرح اب انشاءاللہ جلدی ہی کوششش کر تو پتا چلا کہ اتنے سارے حادثیں ہیں کہ لوگوں کے آنسو پہنچنے کے لئے گھروں تک پہنچنا ہے تو سچ میں اپنے لئے وقت نہیں ملا اور کتاب کی شکل میں چیزیں آنے کا مطلب ہے جب آپ خود کے لئے وقت نکال پائیں ایک وقت ہوتا ہے کہ انسان اکیلا ہوتا ہے پھر وہ دو ہوتے ہیں میں شادی کے بات کر رہا ہوں لیکن دو ہونے سے بھی انسان دو چار ہو جاتا ہے آپ کے ساتھ لوگ ہیں فین ہیں گھڑی ہوتی ہیں سارا کچھ اس سارے محول میں بچپن کو چھوڑ کے اپنی جوانی سرب کیا آپ قربان در اصل تنہا ہی ہیں اس بھی میں بھی اور تنہا ہی پسند ہے مجھے اچھا لگتا ہے اس پوری دنیا کی چکا چون میں میں اپنے اندر کے اس معصوم سے عمران کو بچائے ہوئے ہوں مجھے سکون اس بات کا ہے اور انشاءاللہ بچائے رکھو شاعری کرنے کے لیے بہترین جگہ کونس جس کا انٹہاب کرتے ہیں یہ بہت مشکل سوال ہے پہلے سوچ کے بیٹھتا تھا کہ نظمیں کہوں گا کچھ لکھوں گا پھر ایسا ہوا کہ کئی کئی مہینے آپ کسی کسی نظمیں اُلج جاتے ہیں تو سالوں اُلج رہتے ہیں اور کبھی کبھی نظم ایک دن اللہ میرے دل کے بہت قریب ہے وہ نظم بارہ منٹ میں ہوئی تھی اور بہت پسند کی گئی پورے دنیا نے بہت پسند کی کئی زبانوں میں کئی ساری ڈاکومنٹریز میں استعمال ہوئی دراصل آپ فیصلہ نہیں کہا سکتے کہ کون کی لکھا جائے ایک چیز ضرور پوچھنا مجھے فلسطین کی نظم بہت پسند ہے کشمیر کی نظم میرے دل کے بہت قریب ہے مدرسے کی نظم نے مجھے بہت دعائیں دلوائی ہیں تو اس لئے وہ ایک الگ طرح سے پسند ہے ہم مسلمان ہیں میری ایک نظم ہے گھر واپسی کرو پیسے کا لالج دے اسلام سے کہا جا رہا تھا کہ پلٹ جاؤ اس سمعے میں ایک نظم کہی تھی بڑی مقبول ہوئی آپ نے ایک اور بہت بڑا تاریخی کرنم انجام دیا شاہری کی ذریعے جب مسلمانوں کی اعلی باقیات کے نام بدلے گئی کسی کو کش کیا گیا اس کے اخلاح پر اپنے رہنماؤں کی طرف سے کوئی ایک آواز نہ آ رہی ہو لوگ سہمے ہوئے ہوں کہ بولیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا ایسے میں ایک بلند آواز جب گونچتی ہے تو اس کا اثر عوام پہ بہت پڑھتا ہے لوگوں کو حوصلہ ملتا ہے آج آپ مدرسوں کے خلاف اس نسلمانوں کی پہچان ہے یا محبت کی علامت ہے یہ دراصل محبت کی علامت ہے اور ہندوستان کی چھاتی پہ جڑا ہوا ایک ایسا نگینہ ہے جس پہ ملک کو فخر کرنا چاہئے فخر کرتا ہے ملک لیکن دراصل وہ محبت کی علامت ہے اور محبت کی ایک امانت بھی ہے ایک امانت بھی تھوڑے ذاتی سوال پوچھ سکتا شادی شدہ ہیں نہیں ابھی بچے ہوئے ہیں کل بچے ہوں گے ابھی بچے ہوئے ہیں آنے والے وقت میں اللہ ایک دنیا کا نظام ہے اللہ کا نظام ہے تو بچے بھی ہوں گے میرے دیکھنے والے آپ کے موں سے میرے فرام میں پہلے دو بول سننا چاہتے ہاں میں کشمیر اب بالکل میں سنا آ دیتا ہوں لیکن اس کے پہلے ایک شیر سنا آتا ہوں کہ محبت کون کرتا ہے سیاست کون کرتا ہے اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں ڈرتے نہیں ہو تب میں یہ شیر پڑھتا ہوں کہ محبت کشمیر کی نظم کے لئے آپ حکم دے رہے میں اس کی شروعات سنا دیتا ہوں ترنم میں سنا دوں ترنم میں تو مزی ہو رہے ہیں ناب زرگ کے خواب کی تعبیر ہوں ناب زرگ کے خواب کی تعبیر ہوں میں جنت سی اب کوئی تصویر ہوں جس کو مل کر کے صدیوں سے لوٹا گیا میں وہ اجڑی ہوئی ایک جاگیر ہوں ہاں میں کشمیر ہوں ہاں میں کشمیر ہوں ہاں میں کشمیر ہوں ہاں میں کشمیر ہوں سبحان اللہ مجھے امید ہے کہ جب کشمیریوں کی کوئی خوش پوری ہوگی تب بھی آپ این نظم رکھیں گے انشاءاللہ ضرور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ جلدی سے جلدی حالات سازگار کرے اور کشمیریت کے حق میں کشمیریوں کے حق میں اچھا فیصلہ ہو انہیں ایک آسان زندگی ایک عام زندگی نصیب ہو جو شاید ستر سالوں سے نہیں جی پار رہی بہت شکریہ آپ کے کام تینک یو سو مچ تینک تینک